اُن کے دامن کے درقے ہوا جائے اُن کے دامن کے درقے ہوا جائے اُن کے دامن کے درقے سنیت مسلکِ عالی حضرت خاضیِ ملت نعرِ تکبیر نعرِ عسال اب اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک اللہ کا بندہ ہے جو صرف پانچ ہزار روپیہ مسجد کے لئے دے دے کوئی ہے آجا اُٹھا ہے اللہ کا بندہ اُٹھا ہے اللہ کا بندہ ملانا نعرہ تو لگاؤ اِن تکبیر نعرہِ رسالت جذبِ اسلام عظمتِ قرآن تحفظِ شریعت غازیِ ملت تعمیرِ مسجد نعرہِ تکبیر کیا نا ہوا محمد شہادت ایہی مشہد میرے اللہ اسے قبول فرمالے اُس بگ بھی تیرے فضل کا بادل برسہ تھا مولا آج اپنے کرم کی آدھی چلا دے کیا نام جناب محمد شہادت کہاں مکان بھی یہ ہے گرداس پور گرداس پور بے گسر ہے محمد شہادت حسین بابو نے پانچ سزار روپیا سبحان اللہ بولنے میں آپ کو کوئی تکلیف ارے ایمان والو آؤ رنگ سے رنگ میں بولو رنگ میں ہائے کوئی دوسرا اللہ کا بندہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے پانچ ہزار دے دے ہائے 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 نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مذہب اسلام خدمت دیم غازی ملک نعرہِ رسالت تعمیر مسجد جذب سنیت مسجد رضا خیزانِ رضا خیزانِ تاجو الشریع غازیِ ملک اللہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا ہمارا ایک نوجوان آیا بولا بلیابی امت مطار اللہ کا گھرے کہاں کرنے والے بابی کرائے کرنے والے کیا نام بتا ہے جناب محمد اور شاد بابو کرائے کرنے والے نے اپنے والد والدہ کی طرف سے مسجد رضا کی تعمیر کے لیے دس ہزار روپیے دیئے اللہ اگلا نام بھی عبدالعیم صاحب ہے جناب محمد عبدالعیم صاحب مصطفیٰ پور پانچ سزار روپیہ جناب محمد غلام مرتضی صاحب پانچ سزار کوئی ایک اور آجاتا نہ میرے غوث کی گیا رحمی بڑا میرے غوث کی گیا رحمی بڑا میرے غوث کی گیا رحمی بڑا نعرے تکبیر نعرے رسالت تحفظ شریعت مسجد رضا جذبہ سنیت جناب عبدالعوف صاحب ماشاءاللہ اس عمر میں بھی یہ حوشنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب محترم عبدالعوف صاحب نے اللہ کے گھر کے لئے اپنے والدین کی طرف سے ایک گارہ ہزار میرے غوث کی چھتری تام لے گی میرے غوث کی چھتری ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبدالعوف جناب عبدالعوف مولانا عبدالعہ نعرے لگایگاً نعرے تکبیر نعرے نعرے اللہ وقت نعرے نعرے رسالت نعرے نحلے جناب شہادت بابو نے شہادت بابو نے پانچ سزار روپیہ پلس پچاس بوری سمنٹ اب میں نعرہ لگاتا ہوں کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے نعرہ تکبیر ارے ایمان والا اب اس سے بڑیا کیا تسین دیکھے گا یہ ایمان والا کے ایسار و قربانی کسی نے تبلیہ بھی کہتا ہے چند ایٹے خس کا کر سورما بننے والا وقت کا انتظار کرو چند ایٹے خس کا کر سورما بننے والا وقت کا انتظار کرو ابھی تو پچھتر سال ہوئے ہیں سنچری پوری ہونے دو جب گریہ اور سمنگر راستے بدل لیتے ہیں تو موسم بھی اپنا وقت تائی کر کے بدل دے گا دیکھ لینا نوشاد بابو نے پانچ ہزار پلس تہادت بابو نے پانچ ہزار روپیے پچاس بوری سمنٹ کوئی ایک میرے غوث کا غلام اور آ جاتا نا بس ایک ٹھو میرے غوث بھیج دے ایک کو کوئی ایک کوئی ایک ہے قادری جو نکلا ہوئے میرے حسین کا غلام کوئی ایک چلا ہے چلا ہے ایک زم قادری للکار میں آ رہا اے زور سے زور سے اے قادری رنگ میں آ رہا آگے آگے محمد اشتیاق صاحب اگیارہ بوری سمنٹ جناب محمد اشتیاق صاحب اگیارہ بوری سمنٹ پیفون کے اگر بے وستہ ہے تو ابھی پیمنٹ کریں جناب جناب سندہ پاس سندہ پاس انور حسین صاحب ٹرسپور کی طرف سے پانچ ہزار ہم تو ہی گیارہ ہزار مانگیں سالے پانچ پانچ ہزار والا دو آدمی کھڑا تیرہ بلیابی نے دلی کے حکمرانوں کو کہا تھا کہ میرے چھپروں کو دیکھ کر میری حیثیت مت تولنا میرے چھپروں کو دیکھ کر میری حیثیت مت تولنا جب ہم مٹھیا کے چاول سے دارللوم بنا سکتے ہیں تو مٹھیا کے چاول سے ہمالے بھی کھڑا کر سکتے ہیں شمال کوئی ایک ساڑھے پانچ ہزار حضرت مولانا محمد شمی مختر اشرفی حضرت مولانا شاکر حسین موتیپور یا آزار بکل دینی آشقانِ رضا آشقانِ رضا آیے 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 Rough نارا فیضانِ مzinho میں سمنا مسجد رضا کے نام کی ایت لگے میرے مغدوم کے فیضان کی یہ ہے سنیہ یہ ہے سنیہ میرے مغدوم تیرے کرم کا بادل تیری عدالت تو ایسی ہے کہ وکیل کی ضرورت نہیں حاکم خود فیصلہ دے دیا کرتا ہے دوسرا اپنان کیا بتائیں حضرت مولانا محمد شاکر صاحب کہاں ہیں موتی پور ہے مجمع میں کہاں ارے بھئیہ ہاتھ تو ملائے آئے سوال آئے لوگ کہتے ہیں مولانا چندہ نہیں دیتا ہے دیکھ لو میرا عالم جب اہل ہوتا ہے تو سب سے آگے بڑھ کے سنیہ اگارہ ہزار روپیا ایک جناب محمد عبدالرسا